اسلام علیکم گریٹ 3 ای ہوپ یوال ار فائن آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں سب سے پہلے تو آپ لوگ کو بہت بہت مبارک کونگراجلیشنز آپ لوگ نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہو چکے ہیں اب آپ لوگ گریٹ 2 سے گریٹ 3 میں آ چکے ہیں امید ہے آپ سب نے اپنی بکس بھی پرچیز کر لی ہوں گی اگر نہیں کی تو جلدی جلدی پرچیز کریں تاکہ آپ لوگ آن لائن کلاسز میں ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹ کر سکیں تو آج میں آپ لوگ کو میٹس کا لیکچر دوں گی تو اس میں آپ لوگ نے اپنی میٹس کی بک نیو کاؤنڈاؤن اوپن کرنی ہے اور اس کا ہم پیج نمبر سیون سے سٹارٹ کریں گے تو آپ لوگ نے پیج نمبر سیون اپنا اوپن کرنا ہے لیٹس یہ آپ لوگ کے پاس ایک پریکٹیس ہے تھوڑی سی پریکٹیس کے بعد ہم لوگ ایکسرسائز کی طرف جائیں گے تو اس میں دیکھیں آپ لوگوں نے پہلے جو اپنی گریڈ ٹو میں تین تھری نمبرز کے بارے میں پڑھا تھا جس میں کہ آپ کے پاس وانس ٹینس اور ہنڈرڈ تھے اب ہم اس سے اوپر جائیں گے اب ہم فور نمبرز کے بارے میں پڑھیں گے تو وانس ٹینس ہنڈرڈ اور تھاؤزنڈ ٹھیک ہے تو یہ والا جو باکس ہوتا ہے نا کیوب شیپ میں یہ آپ کا شو کرتا ہے تھاؤزنڈز کو اور یہ آپ کا شو کرتا ہے ہنڈرڈز کو اس کے اندر اگر آپ کاونٹ کریں تو ہنڈرڈ باکس ہوں گے ٹھیک ہے پہلنوں نے آپ کے لئے اٹیمٹ کیا ہوگا ہے اس میں آپ وانس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ادھر آپ تو زیرہ لکھیں گے ٹینس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے ہنڈرڈ کا دیکھیں ون باکس ہے تو آپ اس کے نیچے ون لکھیں گے اور تھاؤزنڈ کا بھی ون باکس ہے تو اس کے نیچے ون لکھیں گے تو یہ آپ کا نمبر بنیں گا دن آپ اس کو شو بھی کر دیں گے بیڈز کی مدد سے 1000, 0, 1s اور 10s کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو ادھر آپ کوئی بیڈ نہیں ملائیں گے next 100 کی 1 ہے تو ادھر بھی 1 اور 1000 کا 1 بیڈ آپ ادھر ڈرو کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں بی پارٹ میں 1s کے آپ کے پاس جے 1s میں آپ کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے اس لیے 1s میں تو ایک صرف آنا تھا تو 1s کی کوئی نہیں ہے آپ ادھر 0 لکھیں گے 10s میں دیکھیں یہ آپ کے پاس جو شیپ ہے یہ 10s کو شو کر رہی ہے تو 10s کے آپ کے پاس 2 ویلیو ہوگی تو ادھر 2 لکھیں گے then 100 کی 1 ویلیو ہے 100 لکھیں گے اور then 1000 کی بھی 2 ویلیوز ہیں تو آپ ادھر 1000 کی ویلیو امار پاس 2 آ جائے گی تو آپ ادھر 2 رائٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اب آپ اس کو بیڈز کی مدد سے جب شو کریں گے تو 1s کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس لیے ادھر ہم کوئی بیڈ نہیں بنائیں گے 10s کا آپ کے پاس 2 آئے گا 100 کے اوپر 1 بیڈ شو کریں گے اور 1000 پہ آپ 2 بیڈز ڈراؤ کریں گے ایسے ہی c d اور e پارٹ آپ لوگ اپنی بک پہ سوالف کریں گے اب دیکھیں c پارٹ میں آپ کے پاس c پارٹ میں ویلیو آ گئی ہے تو آپ ونس میں 1 2 3 4 5 6 7 تو 7 نمبر آپ کا آئے گا ونس شیپ میں 10s میں دیکھیں 1 2 3 4 5 5 نمبر آپ کا 10s میں آئے گا اور 100 میں آپ کے پاس 1 2 3 4 4 نمبر ہنڈرز میں اور 1 نمبر آپ کا 1000 میں آئے گا اور پھر اسی طرح آپ 7 بیڈز کو 1 1 پہ بنائیں گے 5 بیڈز کو 2 پہ 4 بیڈز کو 100 پہ اور 1 بیڈز کو 1000 پہ اوکے next don't know part آپ خود اپنی بک پہ سوالف کریں گے اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے پاس آ جاتا ہے page number 8 پہ question number 1 write the names of those numbers آپ کے پاس number given ہے آپ نے ان کے names write کرنے ہیں ٹھیک ہے تو 1 stands hundred thousand 4 نمبر ہیں نا تو آپ سب سے پہلے اس کو right hand side سے پڑھیں گے 1 stands hundred thousand ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں آپ کے پاس 6 کیا ہے thousand ہے نا تو آپ write کریں گے 6,720 ٹھیک ہے next میں بھی دیکھیں 5,000 ہے 0,100 ہے 9,10 ہے اور 4 آپ کے پاس 1 ہے تو آپ اسے لیکھیں گے 5,094 ٹھیک ہے c پارٹ میں دیکھیں 3,008 d پارٹ میں 7,900 ٹھیک ہے e پارٹ میں دیکھیں 2 آپ کے پاس thousand ہے 500 ہے تو 2,506 okay f پارٹ میں آپ کے پاس 8,547 and 47 g پارٹ میں 1,011 and h پارٹ is 9,704 okay ایسے یہ پیج نمبر جو 9 ہے آپ لوگ کا وہ آپ لوگوں نے question number 2 خود کرنا ہے اس میں آپ کے پاس names لکھے میں ہیں اور آپ لوگوں نے numbers لکھنا ہے تو یہ والا آپ خود کریں گے اپنی بک پر ٹھیک ہے question number 3 میں آپ کو کروا دیتی ہوں write the numbers in thousand hundreds tens and ones اب آپ لوگوں نے ان numbers کو thousand, hundreds اور tens میں لکھنا ہے آپ لوگوں نے means کی اس کی place value بتانی ہے کہ ones کے value کیا ہے جیسے 9 کی value ones ہے 8 کی value tens ہے 5 کی value hundreds ہے اور 1 کی value thousand تو اب اس کو write کریں گے 1,000 ہے 5 جو ہے وہ hundreds ہے 8 جو ہے وہ tens ہے اور 9 آپ کے پاس ones ہے ایسے ہی اب اس میں دیکھیں 1 پہلے آپ اس کو لکھ لیں گے ones tens hundred thousand ٹھیک ہے تو اب آپ اس کو لکھ لیں گے six thousand ہے four hundred ہے seven tens ہے اور one آپ کے پاس one ہے اسے طرح c میں آپ کے پاس seven thousand two hundred zero tens اور four ones d میں بھی five thousand six hundred nine tens اور zero ones ٹھیک ہے e part میں بھی ایسے ہی four thousand zero hundreds two tens and six ones ٹھیک ہے f part آپ کا solved ہے جی اور h part آپ خود اپنی copy پر solve کریں گے اکی class آپ لوگ نے ساتھ ساتھ اپنا book پہ کام complete کر لینا ہے میں نے آپ لوگ پیج نمبر seven eight and nine کروایا ہے وہ پہ کمپلیٹ کر لی جی گا okay class take care